موسیقی لیکن اتنی آؤں نے اپنے دکھائے نقشے کو عمل کرنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا حزباللہ چیف حسن نرسللہ کی موت کے بعد ایران یمن اور نراک کے لوگ آگ بھولا ہیں ان دیشوں کے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ان کا استعدم مٹانے میں لگے ہوئے ہیں شہیدنا العزیز ولرفاقی الشہداء السابقین فی لبنان و فلسطین اننا ثابتون صابرون محتسبون و ان دماؤہم لن تذهب ہدرا ادھر ایران کا لیمن اور حزباللہ سے گھرا رشتہ رہا ہے ایران ابھی سیدھے ید میں نہیں اترا ہے لیکن اپنی ناراضگی جاہر کر چکا ہے ایران کے سپریم لیڈر نسللہ کی موت کی قیمت اسرائیل کو بھگتنے کی چیتابنی دے رہے ہیں لیمنان کے لوگ وہ سمیں نہیں بھولے ہیں جب دمنکاری شاشک کے سینک بیروت کی طرف بھڑ رہے تھے اور حزباللہ نے انہیں روکا تھا اس بار بھی ہڑپنے والے اور دمنکاری دشمن کو پستاوا ہوگا اسماعیل ہنیا کی موت خماس کے لیے جتنا بڑا جھکا تھا نسللہ کا مارا جانا حزباللہ کے لیے اسے ہی بڑا جھکا ہے ہنیا تب مارا گیا جب وہ خازہ میں نہیں تھا جبکہ نسللہ لبنان میں ہی تھا اسماعیل ہنیا کی موت کے بعد بھی ایران نے اسرائیل پر لانگ ریج کی مسائل سے حملہ کیا تھا جسے اسرائیل نے ناکام کر دیا تھا لیکن اس وقت ایران نے سیدھے یدھ کی دھنکی دی تھی اور ابھی بھی ایران کے دیوت نہیں ہے ایسے میں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک چنگاری پوری کی پوری گھاڑی کو آگ میں جھوک سکتی ہے موسیقی